اسلام علیکم یوٹی فیملی فرنڈز کیا عالی امید کرتے ہیں اب سب ٹھیک ہو گئے خریہ سے فرنڈز آپ جو پہلے ویڈیو دیکھیں ویڈیو کے بعد پھر ملتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم میں غلام نبی ٹیو چینل کی طرح سے محمد عمران یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ وضوح کرانا کے لیے واشنوں بنے ہوئے ہیں اور بہت دور ہیں یہاں بزرگ بچارے گر جاتے ہیں کچھا راستہ ہے اور مسجد یہ یہاں پہ آتی ہے مسجد اتنی دور ہے یہ مسجد ہے اور یہ دروازے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کی سارے جو ہے نا یہ اندر سے نکارہ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں تو ہم آپ سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس کی تعمیر کے لیے سب تعمیر کریں تاکہ یہ کام جال سے جال شروع ہو سکے باقی امام جیسے آپ کی میں بات کرواتا ہوں السلام علیکم کیا ہے امام صاحب ٹھیک ہو جی یہ کینا ہے توڑا میرا نام محمد اشرت اشرت اسلام صاحب کتے رہن دے دوسری کتے مجھے دے توڑی موزہ دارہ مہارم کو بھوٹیاں والا میں مجھد آئے اور یہ بھی ہاتھی لاتا ہے جی اس کی عبادی پانچی سچالی گار ایرد میں پرید گھوربہ تھے جی جی جن کے پانچاس آٹھ بچہ مسجد میں پڑھنے کے لیے آتا ہے اور مسجد کے دروازے بھی نتارہ ہو چکے ہیں مسجد کے آجی نظر آرہے ہیں جی بالکل مسجد کے واش روم اور لیک وہ بھی نہیں ہے ان کا بھی انتغام نہیں ہے جی جی اور مسجد کی ساتھ بھی تمہیر کرانے والی ہے جی اور بیرانڈے اور پسکے کا انتغام بھی نہیں ہے جی جی اور چار دیواری بھی بیلکل نتارہ ہے آجی ات کو بھی انوچہ بھی کرنا آئے اور ایسی کمیر بھرمسی بھی کرنا جی جی آپ اور سین بھائیوں کے آپ سب سے گزارے چاہیں جی کہ اے مسجد کی اندار کے لیے جو بھی تاون ہو سکتا ہے وہ کریں جی اور ہم نے مسجد سے پیڑیا لبایا ہے جی جی اوپر پچھا آ سکتا ہے جی جی اس پہ ہم سجد سے تین لاکھ سے پیادہ پچھا ہو سکتا ہے آج چلی لیکن ہم سب غریب مذہور چاہیں ایک سلافے والے کہ مسجد کو تمیز نہیں کارگوات جی جی آپ کی اندار ہو جائے تو آپ کی مہربانی ہوگی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کہ جو شاہد مسجد پیڑی ہے کی ایم بھی لگائے تو جی جن جی والکم بیک فرنڈ جی فرنڈ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ ایک امام مسجد ہے ایک علاقے کی مسجد ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مسجد کے دروازے بھی ٹوٹی ہوئے ہیں وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے ان کے لیے بہت مشکل آتے ہیں تکلیفے ہیں تو اپنے مولوی صاحب کی زبانی سنا جو جو مسائل ہے مسجد کا کام ہے مرحمت کا کام ہے کہ دروازے کھڑکیا ہے چار دیواری ہے برامدہ ہے اس کے علاوہ حضور کرنے کے لیے کوئی واشروم کوئی گسل خانہ نہیں ہے تو اس لیے مولوی صاحب نے رابطہ کیا اور علاقے کے جو افراد ہیں ان لوگوں نے رابطہ کیا تو ان کی یہی ایک ریکویسٹ ہے کہ اللہ کا گھر ہے اللہ کے لیے آپ حل پہ کریں ان کی مدد کریں وہاں پہ جو انتظام ہو جو دروازے ٹوٹے ہوئے ان کی مرحمت ہو جائے ٹوٹیا وغیرہ لگ جائے وزو کے لیے واشروم کا انتظام ہو جائے برامدہ کا انتظام ہو جائے جو بھی مرحمت کا کام ہے وہ ہو جائے تو وہ علاقے والے اس میں سب جو ہے نا چھوٹے طبقے کے آدمی ہیں غریب لوگ ہیں کوئی اس میں یہ نہیں کہ کوئی فورڈ نہیں کر سکتا ہے تو آپ سب بہن بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ یہ آپ جو ہے نا اس میں حصہ لے جو بھی آپ حصہ تفیق کر سکتے تو اس میں نیکی کے کام ہے اللہ کے گھر کے کام ہے اس میں آپ ضرور حصہ لے اور اس کا عجر صرف اللہ کی ذات پاک دے گی انسان نہیں ہے میرے بس میں جو تھا میں کیا فرنس تو آپ تک آواز پوچھا رہو آپ میری آواز آگے لوگوں تک پوچھائے ٹھیک ہے تاکہ یہ ایک نیکی کے کام ہے اس میں ہم حصہ ڈال سکے تو یہ بہت صدقہ جا رہی ہے جو مرنے کے بعد بھی یہ صدقہ جو ہے سواب انسان کو ملتا رہتا ہے تو آپ یہ ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں ہمارے چینل کو بھی سپورٹ کریں اور جتنی ہو سکتی ہے اسے نمبر دیا ہوا ہے رابطہ کریں اور جتنی سپورٹ ہو سکتی ہے آپ کریں یہ اللہ کا کام ہے کیونکہ آپ نے دیکھا وہ جانوارے کچھا علاقہ لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لئے بچے تو حضو کرنے کے لئے پیر گندے ہو جاتے ہیں بارش آتی ہے تو بہت مسائل ہو جاتی ہے تو میری سب بہن بھائی سے ریکویسٹ ہے مدد کریں نیچے دیوئے نمبر پر رابطہ کریں جتنی ہو سکتی حلپ کریں اور مجھے دیجی اجازت غلام نبی ٹی وی کے ساتھ انسل ایک نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی آپ کے فرنڈ اللہ حافظ